ایسائیوں کے مولوی اور ایسائیوں کے مولوی ایسائیوں کے جو صوفیہ ہیں ان دونوں نے لوگوں کا مال حلال طریقے سے کھانے کا وطیرہ بنا رکھا ہے یہودیوں کے علماء غلط فتوے دے دے کر کے مال حاصل کرتے تھے صوفیہ نے بھی یہی طریقہ ایجاد کر رکھا تھا آج دیکھو کتنے ملہ کتنے مولوی ہیں جنہوں نے لوگوں کو پیری مریدی کے جان میں کھسا رکھا ہے کتنے ہیں جنہوں نے نظر و نیاز کا ڈھونگ رکھا ہے تاکہ ان کے حلوے مادے سیدھے ہوں کچھ لوگوں نے تاگیز گنڈوں کی دکانیں کھوڑ رکھی ہیں تاکہ اس طریقے سے ان کا کاروبار چلتا رہے ہیں آپ غور سے دیکھیں یہ درگاہوں کی جو مجادری ہے درگاہوں کی جو سرپرستی ہے اس کا بنیادی سبب چڑھاوے ہیں اگر چڑھاوے بند ہو جائے کوئی مان جائے جائے کوئی مان رہے گا ہی نہیں غور کرنے سے یہ پتہ چلا کہ سارے کھڑات کے پیچھے صرف اور صرف معاش ہے نہ کی مان صرف معاش ہے پیسے ملنے جائے یہ پیڑ بھرنا چاہیے آخرت اس کے پیشے نظر نہیں آخرت اس کے پیشے نظر نہیں تو وہی طریقہ جو یہودی علماء اور یہودی رہبان نے اختیار کر رکھا تھا وہی اس امت مسلمہ کے مولویوں نے اختیار کر رکھا ہے دکانیں کھلی ہوئیں ہیں کسی کو پیری مریدی کے جال میں پزا رکھا ہے کسی کو گنڈے تادیدوں کے جال میں پزا رکھا ہے ٹونے ٹوٹکوں سے دھرا کر کے انہوں نے ان کو اپنے جال میں پزا رکھا ہے ترہ ترہ کسی کھڑا گھ رچا کر کے ان لوگوں نے لوگوں کو اپنے دامے فریب میں پزا رکھا ہے تاکہ ان کا پیٹ چلتا رہے ان کے حلوے مادے سیدھے ہوتے رہے